سلام علیکم میورز میرا فرید سے ہوں گے آج ہم الخدمت فونڈیشن اٹک میں آئے ہیں جن کے وائس پریزیڈنٹ شیخ آسف صدیقی صاحب ہیں تو الخدمت فونڈیشن کی تو کافی حدمات اٹک والاکہ جو سب کو پاتا ہیں واقعی کے لیے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیخ آسف صدیقی صاحب اب آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے الخدمت فونڈیشن کی اٹک میں کیا حدمات ہیں یہاں کون کون سی ڈی بارٹی میں کون کون سی تیسٹ ہو رہے ہیں یہ دکٹرز یہاں پہ مجود ہیں اب وہ شہر ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے خدمت فونڈیشن کی اٹک میں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جن کے وائس پیزیدن شیخ آسف صدیقی صاحب ہیں کون کون سی ڈی بارٹی میں کون کون سے ڈی بارٹی میں کون کون سی ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹرز جہاں پہ موجود ہیں آغوش ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ آپ کو بتاعتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تاہمید صاحب کا چھوٹی ادا کرتا ہوں کہ یہ ارخدمت فانڈیشن کے تب ترین رشیف لائے اور آج ان کی وساست سے مجھے ارخدمت فانڈیشن اٹر کی جو خدمات ہیں جو سبسز ہیں ان کو بتانے کا موقع مل رہے ہیں تاہمید صاحب سے میرا بہت برانہ تلق ہے ان کے مرہوب والد فضل اللہ علیہ ویرز میرے دوستوں میں سے تھے اور اٹر کی بڑی ریسپیکٹیبل فیملی سے ان کا تلق ہے اور پھر ان کا اس ریاض سے بھی بڑی خدمت ہے کہ یہ دو ازار چار سے انہوں نے تی اڈ آئی کلسنٹرٹ کے نام سے ایک ادارہ قیم کی ہوئے جس میں یہ اٹک کے وہ لوگ یہ برونے ملک جانا چاہتے ہیں اور برونے ملک پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بڑے اچھے محول میں اور بڑے اچھے انداز میں اور بڑے خدمت کے انداز میں یہ بات دیج رہے ہیں اور میری ذاتی معلومات کے مطابق اب تک سیکرو ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے گئے ہیں اور جو نہ صرف پڑھ کے واپس آئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہی سیکرو لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اس ملک کے لیے بڑا اساسہ ہیں ذرہ وادلہ بھیج رہے ہیں اس ملک کی جو سارا داروں مدارہ اس وقت وہ ذرہ وادلہ پہ ہیں اور یہ میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ان کی خدمات کو خاجدہ سین پیش کرتا ہوں کہ یہ پڑھائی کے حوالے سے اور روزگاہ کے حوالے سے اٹک کے لوگوں کی اور بالخصوص وہ لوگ جو لوگ میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ وادلہ ان کو اس کا جرد دے اور ان کو دن دنی ترکی اب خدمت کے حوالے سے یہ میں بات رکھنا چاہوں گا الخدمت فانڈیشن پاکستان اس وقت پاکستان کی نمبر ون انگیو ہے اور یہ ایسی انگیو ہے جس نے ہر موقع پر اس لوگوں کی خدمت کی ہے چاہے سلاب کا مطلب ہو چاہے طوفان ہو چاہے کرونا کی وبا ہو اس کے رضاکاروں نے ہر جگہ پہ پہنچے ہیں اور اس وقت اللہ کی کرنوازی ہے کہ جتنی بھی رہکیں گے اس میں یہ انگیو سب سے آگے اور یہ ایسی انگیو ہے کہ اس وقت جب کرونا کی وبا پھیلی اور جب میڈیا کے ذریعے اور ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ذریعے اور انسی اوزی کی ذریعے یہ بات آئی کہ یہ جو لوگ اس وبا سے فوتوں میں ان کو نلانے کے حوالے سے اور چکنانے کے حوالے سے بڑے خرشات تھے تو اس وقت اس تنظیم نے اعلان کیا اور آگے پڑی اور پورے بلک میں جہاں بھی ان کی رضاکاروں نے بلا معاوضہ نہ صرف میت کو دفنایا بلکہ ان کے اس سے پہلے کے سارے مراہل گسل کے اور میت کو قرط لے جانا اور قبرستان تک لے جانا جانا ان کے ساتھ لے اب اٹک کے حوالے سے جو الخدمت کی خدمات ہیں وہ کسی بزریعے سے باقی جگہ سے کم نہیں ہیں جو میں دفتر میں بیٹھوں اور خدمت کے اس الخدمت کے تحت یہاں ٹک میں بہت سے ادارے ہیں شہر میں بھی اور تحصیلوں میں بھی اور گاؤں میں بھی سب سے پہلے تو دیکھیں اس خلق الخدمت فونڈیشن کے زیرے اتمام بہت بڑا سٹیٹ آف دار ادارہ آگوش مجود ہے جس میں دو سو کے قریب بچے زیرے تری میں اور یہ بچے پورے پاکستان سے ہیں پورے پاکستان سے آن ریکارڈ دیکھیں یہ صرف لوکل نہیں ہے بلکہ کوئی پنجاب کا ایسا سوپہ پنجاب کا ایسا شہر نہیں ہے جہاں کے بچے اور یہ بچے ان کو ہر قسم کی ان کو تعلیم علاج آنے جانے کا خرچہ یہ صرف انتہائی اچھی انداز میں ان کو مہیا کی جانے ہیں اور ایک طرف تو ان کو باری تک تنیم دی جاری ہے پھر اسی یہاں ہمارے دو سکول بھی وجود ہیں ہرا کے نام سے جو ارکیسمن جاتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ہمارا ایک وکیشنل ٹیننگ اسی شیوٹ ہے وکیشنل ٹیننگ اسی وہ آدھارہ ہے کہ آگوش کے وہ بچے جو پڑھائی میں زیادہ بیتر پرفارمنس نہیں دے ان کو ٹیکنیکل اور وکیشنل تنیم دی جاری اور پھر یہ آدھارہ جو ہے وکیشنل ٹیننگ اس میں آگوش کے بچوں کے حوالے سے قرام تقدیم دی جاتے ہیں اور ان کو تعلیم کے ساتھ ساری دوسری ٹیکنیکل اور وکیشنل سکل بھی جاتے ہیں پھر الخدمت فونڈیشن اٹک یہاں الخدمت کے نام سے اسپیتال بھی جاری ہے اور یہ ایسی اسپیٹل ہے جس میں بہترین قسم کی لیب اور بہترین قسم کے ڈاکٹر اویلیب ہوتے ہیں لیب میں ہر قسم کے ٹیسٹ مارکیٹ سے صرف چاریس فیصد دی دی جاتے ہیں اور صبح شام یہاں ڈاکٹر کی صورت ہوئی اثر اور نہ صرف بہت انتہائی کام فیش رکھے گئے یہ ایک سو روپے اور اس کے علاوہ جو آگوش کے بچے ہیں جو ہمارے مدرسے ہیں کے بچے ہیں اور گریم لوگوں کو مفت دوائیاں اور مفت ان کا حضار کی جاتے ہیں پھر فانڈیشن کے تحت اٹک کے اندر خواتیم کا بھی ات قدارہ ان بوس سنات کے نام سے قائم ہے جہاں ہر قسم کی بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اور ان کا خیال تارباد کا بکیا جاتا ہے اسی حوالے سے آکھے بڑھتے ہوئے اٹک میں ایک وارٹر فیلٹیشن پلانٹ ہے اور اس وارٹر فیلٹیشن پلانٹ میں انتہائی سبسیڈائز ریٹ پہ انتہائی یہ تیس روی کی بوتلہ جو پڑی اس ریٹ پھر یہاں اٹک سے اگر آکھے بات کروں تو پورے زلے کی ہر تحصیل کی اندر اور گاؤں مختلف جگہ پہ گاؤں کی اندر میں ہماری ایسی 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 انتہائی سبسیڈائز پہ انتہائی ریٹ پہ سرپسیز مہیا کر رہی ہمارے اٹک شہر کی ایمبولیس کوئی ان کو سکالرشپ دیتی کوئی ان کی ہر قسم کی سبسید مہیا کرتے دعائیوں کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت فونڈیشن کا ایک ٹریک ریکارڈ اور یہ سارا کام جہاں کہ سارے لوگ یہ بلا باؤزہ اور صرف اللہ کی رضا کی سن کے لئے سارے مطارہ آپ کے دانے کو بھی خدمت کی خدمات کو بھی ہر سپس دیفتر ہو جائے بہت شکریہ جی سارے ہی دیکھ رہے ہیں یہ رحمت بہت اچھی لیب ہے اس لیب میں ہر قسم کے تیس ابھی آپ نے دیکھ ہے کہ ہم نے لیب کے باہر لگایا ہو ہے چارچ جس میں ریٹ ہے اور یہ جو ریٹ اس طرح پہ کی ہے کہ شیئر کی سب لیب پارٹیوں کے ریٹ ہم دی اور جو سب سے نویس ریٹ ہے اس کا پارٹی پر سکھ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ لیب سب 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 ریٹ سب سب بسم اللہ الرحمن الرحیم تنگیر السیند بات کر رہا ہوں اور اغوش الخدمت اٹک یتین بچوں کے لیے ایک مثالی اقامتی ادارہ ہم نے بنایا ہے اور اس ادارے کا آغاز محترم قاضی سین احمد صاحب نے دو زا اچھے میں کیا تھا بسم خدمت اٹک یتین بچوں کے ادارہ ہے اور دو زا چھے میں اس کا آغاز کیا گیا اور قاضی حسین محترم قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا دو زا چھے میں افتتا کیا تھا اور ہم نے یہ ادارہ اس وقت زلزلے سے بتاثرین جو بچے ہیں ان کے لیے بنایا تھا سے یہاں آتے ہیں اور ہم بچہ ون کلاس سے بچے کو لیتے ہیں چھے سے سات سال کا اور اس کے بعد ہم ایف ایسی تک اس کو تعلیم دیتے ہیں اور تین سالہ ڈیپلومر کراتے ہیں اور اس وقت تک بچے کا ساتھ دیتے ہیں جب تک وہ کہ اپنے پاؤں میں پشاور میڈیکل کالیم میں پڑھ رہے ہیں چار بچے ہمارے مختلف جنورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پانچ سے چھے بچے ہم نے ایرفورس میں برتی کر ریسنٹ ہی اور الحمدلللہ جب ہم بچے کو ایڈاو کرتے ہیں اس کی کفالت لیتے ہیں تو اس کی تمام سہولیات زندگی ہم اسے ایک چھت کی نیچے فراہم کر رہے ہیں اور مفت فراہم کر دیں اور بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اور بڑے اچھے اٹیچیوٹ کے ساتھ ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور وہ جو اکرام یتیم اور اس کی جو گیمز کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے تمام سہولیات ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور ایک عام شہری سے بہتر پروڈکٹ ہم تیار کر کے انشاءاللہ معاشرے کو دے رہے ہیں اور ہم نے جو بچے تیار کیے ہیں وہ پاکستان کا اور اس معاشرے کا بہترین ایسیڈ بنیں گے اللہ سے دعا کرتے ہمیں اس نیک کام میں اور اچھے کام میں استقامت دیں اور مزید ترقی رہم کریں وہ چھوی ہے